سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر بیاسی فورٹی ٹو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ اور تم ہرگز گمان نہ کرو کہ اللہ غافل ہے اس سے جو یہ ظالم عمل کر رہے ہیں یعنی ان کے ظلم ان کی زیادتی سے اللہ تعالیٰ پوری طرح واقف ہے یہ بات اصل میں تو سورہ مبارکہ کے سیاق میں سیاق سباق میں مشرقین مکہ سے کہی جا رہی ہے ان کو ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اللہ کے گھر کے تعمیر کے اور اس میں دعا کرنے کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مشرقین عرب یہ امی جو بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں اپنے بارے میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور یہ انہی کے لائے ہوئے پیغام لائے ہوئے دین کے پیروکار ہیں چنانچہ وہ شرق کرتے اور اپنے شرق کے اس عمل رویے کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منصوب کرتے تو اللہ نے ان آیات میں جو ہم اس سے پہلے پچھلے سبق میں پڑ چکے یہ بتایا تفصیل کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو اس شہر میں اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی اور اس میں اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام اور ان کی ضروریت کو آباد کر کے گئے اور اس میں انہوں نے اپنے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی نماز کے احتمام کا ایک پورا سلسلہ ہے کہ جس کو جاری کیا اور یہ توحید کا مرکز تھا کہ جس کا آغاز وہاں سے ہوا اب یوں سمجھئے کہ سورہ مبارکہ اپنے مضمون میں دوبارہ ابتدا کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جس میں مشرقین کو خطاب کیا گیا تھا اور ان کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس رویہ کے لیے ان کے پاس کوئی ایکسکیوز کوئی بہانہ کوئی عذر دلیل نہیں ہے چنانچہ فرمایا اور تم ہرگز گمان نہ کرو کہ اللہ غافل ہے اس سے کہ جو یہ ظالم عمل کر رہے ہیں تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ بات تو ایک عمومی اصول کی بات ہے لیکن یہاں سیاک سباک میں خاص مشرقین عرب بنی اسماعیل کے مشرقین سے مطالق ہے کہ یہ جو کچھ بھی جان بوچھ کر اللہ کے دین کے معاملے میں گڑبر کر رہے ہیں دھانگلی کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ واقف نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے لیکن اس بات کو اگر آپ عموم میں پھیلا دیں تو انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں جو ظلم جو زیادتی جو دھاندلی بھی ہو رہی ہے یہ اس کو بھی اسی طرح سے بیان کر رہی ہے اس کو بھی سمیٹ رہی ہے یہ آیت کہ جہاں ظلم زیادتی ہوتی ہے اللہ وہاں موجود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے کسی عمل سے غافل نہیں ہے غیر واقف نہیں ہے ظاہرہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ غافل نہیں ہے جانتا ہے تو پھر یہ ہو کیوں رہا ہے اس کا جواب دیا کہ انما یواخرهم وہ تو اس کو تال رہا ہے موخر کر رہا ہے لیومن ایک ایسے دن کے لیے ایک ایسے دن تک کے لیے تشخصو فی الابسار جس میں اپسار نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں یعنی کہنے کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ اس کو موخر کر رہا ہے یعنی ان کے ظلم کو تال رہا ہے کہ یہ کیے چلے جائیں قیامت کے دن تک کے لیے لیکن قیامت کی دن کو بیان کیا اس طرح سے کہ جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی انسان بالکل پریشان ہو جائے گا وہ بے بس ہوگا اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا محتعین مقنعی روسہم یہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِنْ تَرْفُهُمْ ان کی نظر ان کی طرف لوٹ کر نہ آئے گی یعنی وہ اٹھے گی لیکن پلٹ کر نہیں آئے گی وَأَفْئِدَتُهُمْ حَوَا اور ان کے دل اڑے ہوئے ہوں گے پریشان ہوں گے سخت ڈرے ہوئے ہوں گے اور انہیں اندازہ ہوگا کہ ان کی پکڑ اور ان کی نامرادی ناکامی کی زندگی کا اب آغاز ہونے والا ہے وَأَنْزِرِ النَّاسِ اور آپ خبردار کیجئے ان لوگوں کو یعنی وہ دن ہے جس دن سے خبردار کرنے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کی کتابیں ان کے آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے سامنے اس حقیقت کو بار بار بیان کر دیا جائے کہ وہ زندگی کے جو موت کے بعد آنے والی ہے جس میں جو لوگ کامیاب ہوں گے ان کو اللہ کی مہربانیوں سے وہ اپنی نوازے گا اور جو ناکام ہوں گے وہ پوری طرح سے اس کی عذاب میں پکڑے جائیں گے لوگوں کو اس بارے میں اطلاع ہو جائے یہ دین کا اصل مقصد ہے جب اس مقصد کے لیے اللہ اپنے پیغمبروں کو اور کتابوں کو بھیجتا ہے تو پھر اور باتیں بتا جاتا ہے کہ نیکی کو اختیار کرو بدی کو چھوڑو اس قانون کو فالو کرو یہ آپ سمجھئے کہ زمنی چیز ہے اصل چیز یہ ہے وَعنذِرِ النَّاس اور آپ خبردار کر دیجئے ان لوگوں کو يَوْمَ يَعْتِهِمُ الْعَزَاب جس دن انہیں عذاب آ لے گا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا تو پھر کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا رَبَّنَا آخِرْنَا الَا عَجَلٍ قَرِيب اے ہمارے رب تو مؤخر کر دے ہم کو ذرا ٹال دے ایک قریب کی مدد تک کے لیے یعنی یہ جو عذاب یہ جو پکڑ ہم پر آنے والی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے اسے کچھ دیر کے لیے تو دور نہ کر دے اس کو ہم سے ٹال نہ دیں اس کی وہ دعا کریں گے اس کے لیے وہ چلائیں گے پکاریں گے یہ ظاہر ہے کہ اس عذاب کا ذکر ہے کہ جو ان قوموں پر جن کے پاس اللہ کے رسول آتے ہیں ان کو اسی دنیا میں آ جاتا ہے یہ عذاب اصل میں اس عذاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے اس عذاب سے پہلے اللہ کی طرف سے ایک تمہید ہوتی ہے ایک دلیل ہوتی ہے کہ وہ عذاب کے جو آخرت میں آنے والا ہے وہ آ کے رہے گا تو جب یہ عذاب دنیا میں آتا ہے ان قوموں پر جن کے پاس اللہ نے اپنے رسول بھیجے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو اس کو ذرا مؤخر کر دے اور تھوڑی دیر کے لیے ہمیں محلت دے دے تو کیا ہوگا نجب دعوتت دعوتت ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں گے ونت تبیر رسول اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے یہ یہاں ظاہر ہے کہ رسول نہیں بولا بلکہ اس کی جمع رسول بولی ہے یعنی حالانکہ ظاہر ہے کہ قوموں کے پاس ایک ہی رسول آتے ہیں بالعموم لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ ایک رسول کی پیروی تمام رسولوں کی پیروی ہے ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم قبول کریں گے دعوت تیری اور پیروی کریں گے رسولوں کی اس میں ظاہر ہے کہ اللہ کی دعوت اور رسولوں کی پیروی کے درمیان رشتہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ کی دعوت کو قبول کرنے کا مطلب ہی رسولوں کی پیروی ہے یہی اللہ کا پیروی ہے جو اللہ کے رسول لے کر آتے ہیں اور ان کے لائے ہوئے دین کو اختیار کرنا یہی وہ راستہ ہے کہ جو کامیابی کا راستہ ہے فرمایا اولم تکونو اقسمتم من قبل تو اس میں جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ کیا تم اس سے پہلے بھی قسمیں کھاتے نہیں رہے تھے مالکم من زوال کہ تم ہٹنے والے نہیں ہو یعنی تم یہ بار بار کہتے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں کوئی زوال نہیں آئے گا تم اس جگہ سے ہٹو گے نہیں تم اپنے موقف پر قائم رہو گے تو یہ پہلے سے تم باتیں کرتے چلے آ رہے ہو یہ آخر اب کیا ہو گیا کہ تمہارے پاس تمہاری نگاہوں کے سامنے عذاب آ گیا تو تم اس عذاب کے خوف سے اب اللہ سے اس بات کی التجاہ کر رہے ہو کہ وہ اس کو ٹال دے اور کچھ عرصے کے لیے تمہیں مزید محلت دے دے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ محلت ملی تو پھر تم نے وہی کچھ کرنا ہے اس لیے کہ یہ تو تم بار بار کہہ چکے ہو کہ ہم نے اپنے موقف کو نہیں چھوڑنا وقتی طور پر اگر تمہارے سامنے عذاب کے آ جانے سے جو ایک حیبت تاری ہو گئی ہے اس کی وجہ سے تم جو التجاہ کر رہے ہو یہ ایسی ایک جھوٹی بات ہے یہ ایک ڈھکوصلہ ہے جیسے ہی تمہارے اوپر وہ خوف کی کیفیت ٹلے گی تم دوبارہ اپنے موقف کی طرف لوٹ جاؤ گے وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاقِنِ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ مزید یہ کہا یعنی کس موقع پر کہ جس موقع پر بعض انکار کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزید محلت دی جائے تو ایک تو ان کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ مزید محلت ملنے کے نتیجے میں ہوگا کیا تم پھر وہی کرو گے تم پہلے کرتے تھے اس لیے کہ تم تو قسمیں کھا چکے بار بار کہ ہم نے نہیں ٹلنا تو یہ تھوڑی دیر کی اس پریشانی اور خوف کی وجہ سے تم اگر محلت پالو گے جیسے ہی خوف ختم ہوگا تم دوبارہ لوٹ جاؤ گے اور مزید ان سے یہ کہا کہ یہ اس لیے بھی ہے یعنی اس لیے بھی تم کو عذاب سے مزید محلت نہیں ملے گی تمہیں مزید ٹلنے کا موقع نہیں ملے گا تم رہ چکے ان کے گھروں میں ان کی بستیوں میں جنہوں نے ظلم انفسہوں اپنی جانوں پر ظلم کیا یعنی تم آج موجود ہو تم سے پہلے کچھ اور قومیں موجود تھیں بستیاں جن میں اور لوگ موجود تھے انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھائے ان پر عذاب آیا وہ پکڑے گئے اسی دنیا میں اب ان کے بعد تم بسائے جا رہے ہو تو تم نے اس سے بھی سبق حاصل نہیں کیا تو جب اس سے سبق حاصل نہیں کیا تو تمہیں اگر مزید موقع مل گیا تو اس موقع سے تم کیسے فائدہ اٹھا ہو تیسری بات یہ کہی گئی یعنی یہ اس موقع پر ان سے کہی جاتی وَتَّبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ اور ہم نے واضح کر دیا تھا تم پر کہ ہم نے ان کا کیسا انجام کیا ہم نے ان کو کیسے پکڑا یعنی یہ سب حقیقتیں تمہارے سامنے تھی اس کے باوجود تم نے انکار نافرمانی اور اللہ کے آئے ہوئے پیغام اور اس کی وارننگ کو مزاق کا نشانہ بنایا حالانکہ ہم ہر چیز واضح کر چکے تھے وَذَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالِ اور ہم نے تمہیں ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہر طرح سے تم کو سمجھا دیا تھا اس سب کے باوجود اب جب کہ تم نے بات نہ مانی اور تم پر عذاب آ گیا ہے تو یہ عذاب اب ڈلنے والا نہیں ہے یہی وہ چیز ہے جس کو کہتے ہیں اتمام حجت حجت تمام ہو گئی آپ ہیوں سمجھے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وہ سب باتیں بیان کر دیں کہ جن لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے ان پر اس عذاب کی جسٹیفیکیشن پوری طرح سے تیہ ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے سر کہ جو مولت یہ مانگ رہے تھے یہ تو دنیاوی مولت مانگ رہے تھے کیونکہ اگر ان کے ذہن میں یہ ہو جاتا کہ اللہ کے حدود پہنچ کے وہ دیکھ کے پھر مولت کا ذہن میں رہتا پھر تو کبھی بھی انکار نہیں کر رہی وہ الٹ سے قرآن میں ذکر ہے اس کا بھی کہ بعض لوگ قیامت کے روز بھی کہیں گے کہ ہمیں واپس بھیج لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ اس دنیا کے عذاب سے کو دیکھ کر جو قوموں کے اوپر ایک حیبت تاری ہوتی ہے اور اس موقع پر وہ مولت مانگ رہے تھے دونوں طرح کی معلوم ہوتا ہے کہ کیفیتیں ہوں گی کہ لوگ کہیں گے جی کہ ہمیں ایک چانس اور مل جائے تو ہم اس مرتبہ اپنی پرفارمنس کو امپروف کریں گے تو اللہ تعالی یہ بتاتے ہیں کہ نہیں آپ نہیں کریں گے یہ تو صحیح ہے اس میں کوئی شک نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بات اس کو کوئی ایکسکیوز کے طور پر تو نہیں لینا چاہیے لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے اوپر ویسی اتمامِ حجت نہیں ہوتی نہیں ہو سکتی کہ جیسی اتمامِ حجت ان قوموں کے اوپر ہوئی کہ جن کے پاس اللہ کے رسول آئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس وجہ سے ریلیکسٹ ہو جائیں مگر اس کا مطلب یہ لازمن ہے کہ اللہ کے ہاں جو انصاف کا ایک طریقہ انداز ہے اس میں جس فرد اور جس قوم کو جتنی بات معلوم ہوتی ہے اسی کے مطابق کو جواب دے ہوتی ہے تو وہ جو آخری حد کی اتمامِ حجت ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ تو انہی قوموں پر ہوتی ہے کہ جن قوموں کے پاس اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے پیغام اس حد تک پہنچ جاتا ہے واضح ہونے میں کہ جس سے آگے کوئی اور امکان نہیں آخری حد تک واضح ہو جاتا ہے فرمایا کہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ اور انہوں نے اپنی سب چالیں چل دیکھی سب چالیں چل لیں یعنی ایک ان پر بات واضح ہو گئی اس بات واضح ہونے کے بعد انہوں نے مخالفت کی اور مخالفت کے بعد چالیں چلیں مجھے کئی مرتبہ خیال آتا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا انجام بیان کرتے ہیں تو اس میں کیا اس کا بھی فرق ہوگا کہ ایک شخص ہے کہ جو مانا تو نہیں لیکن نہ مانتے ہوئے اس نے کوئی بہت شدید مخالفت بھی نہیں اور کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ مانا نہیں بلکہ مخالفت بھی کی اور چالیں چلیں یہ تو آپ سوچیں نا کہ آخری انتہا کی زیادتی اور بدنصیبی ہے تو اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں عذاب اور پکڑ تو وہ انہی کی ہوتی ہے باقی لوگوں کو اس عذاب کا اس لیے ذکر سنایا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچائیں جی بلکہ ٹھیک ہے یعنی یہ بلکل ممکن ہے اور اگر میں غلط نہیں ہوں تو قرآن مجید کے بعض اشارات سے یہ بات نکلتی ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کے عذاب سے دوچار ہوتی ہے تو اس قوم کے تمام افراد ایک طرح کے مجرم نہیں ہوتے ہیں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو آخری حد کے مخالف ہوتے ہیں جو سازشیں بھی کرتے ہیں چالیں بھی چلتے ہیں بعض کی مخالفت نسبتاً کم ہوتی ہے بعض بس دل میں متردد ہوتے ہیں اور بعض یہ بلکل ممکن ہے کہ دل میں مان چکے ہوں لیکن ایمان کا اعلان کرنے کی حمت نہ رکھتے ہوں ہر ایک کی ٹریٹمنٹ الگ ہوگی یہ تو مجھے ذہن میں آتا ہے کہ کسی مستند حدیث میں تو یہ بات بیان ہوئی ہے کہ لوگ جو اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آتے ہیں رسولوں کی قوموں کے افراد میں عذاب تو سب پر آتا ہے لیکن قیامت کے روز وہ اٹھیں گے الگ الگ اپنے اپنے رویے کے لحاظ سے سو ہر ایک کا رویہ یہ تو قرآن کہتا نا بار بار کہ ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ مقام ہے الگ الگ ٹھکانا ہے ہر انسان اس دنیا میں چاہے جنتی ہو چاہے جہنمی ہو اپنی زندگی وہ جیسے گزارتا ہے اس کے لحاظ سے اس کا انجام وہاں ہوگا اور یہ فیصلہ وہ اللہ کرے گا کہ جس کا فیصلہ کبھی غلط ہوئی نہیں سکتا اور اسی لئے ہر ایک کے بارے میں فیصلہ لگ ہوگا اس لئے ڈیٹیلز میں جا کر معاملات کرے گا گریڈ کرے گا اس کے اتنے نمبر ہیں اس کے اتنے نمبر ہیں اور ہر ایک کو اسی حساب سے ٹریٹمنٹ ملے گا سو فرمائے انتقام لینے والا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کرے کہ ان کے مخالفین سزا سے دوچار ہوں گے اور ان کے موافقین ان کے ساتھی ان کو یہاں کامیابی حاصل ہوگی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے اس لئے کہ وہ زبردست ہیں طاقتور ہیں اور انتقام لینے والا ہے جب کوئی فرد یا کوئی قوم اس کے خلاف اقدام کرتی ہے وہ اس کی مخالفت میں آگے بڑھ جاتے ہیں دشمنی مول لے لیتے ہیں تو پھر وہ اللہ کے آگے ٹک نہیں سکتے فرمایا یہ ہوگا کب یہ اس دن ہوگا کہ جب یہ زمین دوسری زمین میں بدل دی جائے گی وَسْسَمَاوَا اور آسمان بھی یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اللہ موت کے بعد کی زندگی میں لوگوں کو حساب کتاب کے بارے میں وعدہ کر رہا ہے اس کے لئے کہیں اسے لوگوں کو دور لے جانا نہیں پڑے گا یہیں ہوگا یہ زمین ایک دوسری زمین میں بدل جائے گی اور یہ آسمان یہ ستارے یہ سیارے جو تم دیکھ رہے ہو لاکھوں کرونوں کی تعداد میں یہی ایک اور رنگ ایک اور شکل اختیار کر لیں گے اور یہیں حساب کتاب ہوگا یہیں جنت ہوگی یہیں جہنم ہوگی تو اللہ نے گویا کہ اپنی آخرت میں جو کچھ بھی اس نے کنسٹرکشن کرنی ہے اس کے لئے زمین پہلے سے تیار کر لی ہے فائلے تیار ہیں یہ ساری جو آپ کی کائنات اس کائنات میں اللہ نے آخرت کے دن جنت بنانی ہے جہنم بنانی ہے اور لوگوں کو ان کے لحاظ سے حساب کتاب کے بعد ان کے اپنے اپنے مقامات پر بھیج دینا ہے اس کے لئے اسے کوئی نئی زمین کوئی نئی دنیا تیار کرنے یا پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی کر تو سکتا ہے لیکن یہ اس نے اس لئے بنائی ہے یہ ایک لحاظ سے اس بات کا جواب ہے کہ جو باز لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کا رب بڑا حکیم ہے بہت دانہ ہے اور اس کی ہر چیز میں ہر بات میں حکمت ہوتی ہے کیا حکیم ہے ایک ننیزی دنیا ہے اس اتنی بڑی کائنات میں کہ جس کی کوئی انتہا حد و حصہ بھی نہیں جتنا سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے بہتنے اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ یہ کتنی بڑی ہے اس اتنی بڑی کائنات میں ایک ننیزی ایک زمین ہے آپ کا پلانٹ ارث اس میں زندگی ہے اور آپ انسان کیڑے مکوڑے آپ اس میں جیتے ہیں آپ یہ لمبی داستہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا اللہ ہے یہ بڑا حکیم ہے بڑا دانہ ہے اس نے دنیا منائی ہے اس میں امتحان ہے تو یہ باقی کھنڈر کیوں منایا ہے معلوم ہوتا ہے اللہم یہ اسی کا جواب دے جا معلوم ہے برٹن رسل نے یہ ایک اعتراض کیا تھا تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ کھنڈر نہیں ہے یہ زمین ہے جہاں اس دنیا میں جانتے ہونا پتہ نہیں کب سے انسان آ رہے ہیں آج بھی کروڑ ہا کروڑ انسان ہیں آگے معلوم نہیں کتنی اور انسان آنے ہیں تو ان سب کو کہیں بسانا ہے نا زندہ کرنے کے بعد ان کے لئے جہنم اور جنت بنانے ہیں نا وہ یہی ہوگی تو یہ زمین تیار ہوگی ہے کائنات میں ہوگی ہے یہ زمین اور آسمان یہ سب اس کائنات میں یہی کہا ہے نا کہ جس دن یہ زمین ایک دوسری زمین سے بدل جائے گی بس سماوات اور یہ آسمان میں یہ سب ایک دوسرا نقشہ پھر پیش کریں گے اور یہیں آپ کو اس کا مطلب ہے کہ یہ زمین تو ایک دہا تباہ ہوگی جس دن یہ تباہ ضرور ہو جائے گی لیکن بدل جائے گی تباہ ہونے سے بناتی ہے کہ بدل دی جائے گی یعنی حلچل مچے گی پہاڑ ہل جائیں گے اور پھر یہ زمین اس حلچل کے بعد ایک دوسری زمین میں بدل جائے گی اور یہاں پھر حساب کتاب اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا تو یہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ سٹیج یہیں پر سجے گی اور اس میں اللہ تعالیٰ وہ تبدیلیاں کر دے گا جس کے بعد لوگوں کو اپنے اپنے آمال کے لحاظ سے انعام کی جگہ ملے گی یا سزا کی جگہ ملے گی وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَحَارِ اور یہ لوگ نکل کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے کہ جو واحد ہے تنہا ہے اور قحار ہے اور وہ پوری طرح سے کنٹرول کیے ہوئے ہیں ہر چیز کو وہ اللہ کے جو واحد و قحار ہے اس کے سامنے یہ سب کے سب لوگ موجود ہوں گے کھڑے ہوں گے وَتَرَلْ مُجْرِمِينَ اور تم دیکھو گے مجرموں کو يَوْمَئِذِنْ مُقَرَّنِينَ کہ وہ اس دن زنجیروں میں جھکڑے ہوئے ہوں گے فِي الْأَسْوَادِ جَقْڑے میں ہوں گے فِي الْأَسْوَادِ زنجیروں میں سَرَابِلُهُمْ مِنْ قَتِرَانِ ان کے جو لباس ہوں گے وہ قتران تارکول کے ہوں گے وَتَّغْشَا بُجُوهَهُمُ النَّارِ اور ان کے چیروں پر آگ چھائی ہوئی ہوگی یعنی یہ جو لباس ہے اس لباس کو جب آگ لگائی جائے گی تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے لیے ایک بہت عذیت تکلیف کی کا باعث بنے گی یہ کیوں ہوگا لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسِمَّا كَسَبَتْ یہ اس لیے تاکہ اللہ بدلا دے ہر انسان کو اس کا کہ جو اس نے کمایا اِنَّ اللَّهَ سَرِيُ الْحِسَابِ یقیناً اللہ حساب لینے میں بہت چلدی کرنے والا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مت سمجھو کہ وہ کہیں بہت دور کا کا کوئی وقت ہے کہ جس کو کہ بہت آسانی سے ابھی نظرانداز کیا جا سکتا ہے ٹالا جا سکتا ہے نہیں اللہ جب حساب کتاب لینے میں آئے گا تو وہ اس میں کوئی دیر نہیں کرے گا یہ میں نے پہلے گزارش کر دی کہ ظاہر ہے کہ اتنی سخت عذیتناک جو سزا کا بیان ہے یہ انسانوں کے اپنے کرتودوں کے لحاظ سے یعنی بعض لوگوں ہیں کہ جو اپنی مخالفت میں حق سچائی اور اللہ کے پیغام کی مخالفت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ ان کا جرم ان کا ظلم ان کی زیادتی ان کا ایول کس حد تک آگے بڑھ گیا ہے اسی لحاظ سے پھر ان کو اس کی سزا ملے گی اور یہ سزا کوئی بہت دور نہیں ہے فرمایا حَذَا بَلَا غُلْ لِلْنَاس یہ ہے لوگوں کے لیے ایک اعلان یعنی قرآن مجید یہی بات بیان کرتا ہے کہ اللہ کا پیغام بس لوگوں کو پہنچا دینا ہے یہ اعلان ہے یہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے آیا ہے کہ یہ بات کے قیامت ہوگی یہ دنیا بدل جائے گی حساب کتاب ہوگا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو تو آپ ٹالی نہیں سکتے اللہ نے کیا کیا ہے اللہ نے اپنے دین اپنے پیغام کے ذریعے سے اپنے رسولوں کے ذریعے سے اس فیصلے کو کمیونیکیٹ کر دیا یہ اب اللہ کا اعلان ہے کہ یہ ہو کے رہے گا حَذَا بَلَا غُلْ لِلْنَاس یہ ہے لوگوں کے لیے بلاغ اعلان وَلِيُنْزَرُوْ بِهِ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ وہ خبردار کر دیے جائیں اس کے ذریعے سے وَلِيَعْلَمُوا النَّمَا هُوَا إِلَا هُمْ وَاحِدْ اور اس لیے کہ وہ جان لیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے اس کے بارے میں یہ جو انہوں نے ایک چھوٹ نظریہ گر لیا ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی معبود ہیں جن کو پوجا جا سکتا ہے جن کو پکارا جا سکتا ہے جن کی بنیاد پر آخرت میں جواب دہی میں اپنے بچاؤ کے لیے کچھ امیدیں رکھی جا سکتی ہیں یہ بلکل چھوٹ یہ بلکل بے بنیاد ہے ہم اس پیغام کے ذریعے سے یہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو خبردار بھی کر رہے ہیں اور ہم انہیں آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک ہی معبود ہے اور اس پیغام کے ذریعے سے ہم اس بات کو بھی انشور کر رہے ہیں یہ گویا کہ وہی بات ہے جو قرآن نے بار بار بیان کی ہے کہ قرآن مجید کے پیغام سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے نصیت حاصل کریں گے کہ جو عقل کو استعمال کرتے ہیں عقل والے ہیں عقل والے تو ساری ہیں یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے وہی فائدہ اٹھائیں گے کہ جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے نہیں انٹیلیجنٹ جتنی ہے اس کو استعمال کرنے والے ورنہ بڑے بڑے سمجھدار لوگ بے اطاق بے وکوف ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنی سمجھداری کو غلط استعمال کرتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اصل میں یہ کہا ہے کہ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ جس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے اٹھا سکیں گے کہ جو عقل کو استعمال کرنے والے ہیں اس پر سورہ ابراہیم مکمل ہوئی اس کے بعد سورہ حجر ہے کہ جو اس کی جوڑا سورہ ہے یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نہیں ہے احتمام کیا ہے مجھے اجازت دیجئے کہ میں اعلان کروں کیونکہ میں دائیں ہاتھ سے چاہ پی رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اس نے قرآن مجید میں سورتیں جوڑا جوڑا رکھی تو یہ سورہ ابراہیم کے ساتھ جوڑا سورہ ہے سورہ حجر اس کو بھی اس کا بھی آغاز بیسے ہی ہوا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام راہ یہ سورہ الف لام راہ ہے یہ بات میں کئی مرتبہ بتا چکا کہ یہ جو حروف مقتعات ہیں جو اصل میں آپ سمجھئے کہ قرآن مجید کی کوئی چھبیس سورتیں ہیں پچیس چھبیس سورتیں ہیں جن کا کہ ان سے آغاز ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ان سورتوں کے نام ہیں اور ان ناموں کا کچھ نہ کچھ سورتوں کے مضامین سے تعلق بھی ہوتا ہے یہ تعلق ہم پر واضح ہوگا اتنا جتنا ہم ان حروف کے اصل مانی کی حقیقت جانیں گے اس وقت جو ہمارا زبان کا علم ہے قدیم زمانوں کا علم اس میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ قدیم عربی قدیم عبرانی جس سے کہ کہتے ہیں کہ عربی محفوظ ہے اور یہ دونوں جڑما زبانے ہیں ان میں جو ان حروف کے اصل مطلب تھے اگر وہ معلوم ہو جائیں تو پھر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ آگے جو سورتوں کے مضامین ہیں وہ ان حروف کے مطابق ہیں اس میں جو اشارہ ہے سورتیں اسی کو بیان کر رہی ہیں یہ بات میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں بس ایک اشارہ کر کے میں آگے نکل جاؤں گا اس کو ایک سورت نے تو اسٹیبلش کر لیا اور وہ آپ کو یاد ہوئی ہوگی ہے وہ ہے سورہ نون سورہ قلب یعنی اس میں آغاز نون سے ہوتا ہے جو ایک حرف ہے اور نون کا مطلب عربی میں مچھلی ہے نون کی شکل مچھلی کی شکل ہوتی ہے اور سورہ مبارکہ کے آگے جو بہت لمبی سورہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلطین کی کہ آپ سبر کیجئے بلا تکن کا صاحب الپور اور آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے تو یہ ایک اشارہ ہے کہ اسی طرح سے بقیہ تمام سورتیں بھی کہ جو حروف مقتدات سے شروع ہوتی ہیں ان حروف کے جو اصل معنی ہے ان کا ان سورتوں کے مزامین سے ایک تعلق ہوتا ہے کہ جن میں وہ شروع میں آئی ہیں فرمایا کہ علف لام را یہ سورہ علف لام را ہے تلکہ آیات الکتاب وقرآن مبین یہ الکتاب کی آیات یہ یہ سورہ ہے جس کا آغاز علف لام را سے ہو رہا ہے اس کے نام سے ہو رہا ہے یہ اصل میں حصہ ہے ایک حصہ ہے الکتاب کا الکتاب یعنی اللہ کی کتاب یہ آیات ہیں کتاب الہی کی اور کتاب الہی کیا ہے قرآن مبین واضح قرآن سو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ قرآن مجید جو ہے جو اللہ کی کتاب ہے یہ درحقیقت واضح کتاب ہے یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اپنے اپنی بات کو اپنے پیغام کو بیان کرنے میں بلکل کلیر ہے یہ گویا کہ جو پچھلی بات ہے کہ یہ الکتاب ہے یعنی اللہ کی کتاب ہے یہ اس کی دلیل بھی ہے آپ آپ کہیں ہمیں سمجھ کچھ نہیں آتا اور آپ فرما میں ہیں کہ یہ بہت واضح کتاب ہے گزارش یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ پڑھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں تو آپ ترجمہ سے پڑھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ قرآن مجید جن مضامین کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے ان مضامین کو اس نے اتنا واضح طریقے سے بیان کیا ہے سوائے اس کے پڑھتے وقت آپ اگر اونگ نہیں رہے تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے یعنی آپ اس کو پڑھتے وقت اگر ذرا دماغ کو حاضر رکھیں تو آپ کوئی معلوم ہو جائے گا کہ قرآن مجید اور اتنی بڑی حد ان لوگوں نے کی ہے جن کے پاس قرآن موجود ہے اس کو نہ سمجھ نہیں اس کی بجائے کیا ہے انہوں نے یہ تیہ کر لیا کہ ہم نے اس کو سمجھ نہیں نہیں اور ہم نے اس سے ثواب حاصل کرنا ہے اور ہم نے اس سے خاص طور پر ان کو ثواب پہنچانا ہے مالو میں کیوں موقع مل گیا ہے اس لیے موقع مل گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کا وہ حصہ ہے جس کو مثال کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ عیسال ثواب کے لیے جو آپ کے سپارے ہوتے ہیں یہ کتنا بڑا ظلم ہے یہ جو آیت میں نے پڑھی نا تلقہ آیات الكتاب یہ قرآن مبین یہ آپ کے تیرمے پارے کی آخری آیت ہے اللہ بیان نے تو فیصلہ کیا تھا کہ سورہ حجر ایک سورہ ہوگی اور بڑے شدوں مجز سے اس کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بڑی واضح کتاب ہے مسلمانوں نے کہا کٹ یہا تیرمہ بارہ ختم ہوا اب چودمہ بارہ آپ پڑھیں گے پندرمہ آپ پڑھیں گے کس کے لیے دادا جان کے لیے خدا کے واسطے یار قرآن اس لیے نہیں آیا ہے اور قرآن سبارک رام یہی ہے ربما یو اللہ آپ مجھے بتائیں کہ یار کوئی سوال تو کرے یہ چکر کیا بات بیان ہوئی بھی ہے کہ دیں کون سے والے پارے میں تو اس سے میرا پارہ آئی ہو رہی ہے پارہ کوئی چیز نہیں ہوتی یہ تو لوگوں نے بعد مسلمانوں نے قرآن مجید کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک سو چودہ صورتیں ہیں ان کہ اس کو ترٹی پارٹس میں ڈیوائٹ کریں کٹ 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 اور یہاں آکے تو کٹ اتنا بھونڈا کٹ ہوا کہ اس میں ایک آیت ادھر ہے تیرہوی آیت اور باقی ساری سورہ جو ہے وہ چودمے چودمے پارے میں وہ تیرہوی پارے میں چودمے پارے میں جس کو کہتے ہیں بعض اوقات بعض چیزیں سمجھانے کے لیے اگزیجریٹ کرنی پڑتی ہے تو یہ اس اگزیجریشن کا بڑا اندہ موقع ہے یہ ہے وہ صورتحال جس سے ہم دوچار ہو جاتے ہیں بعض اوقات جب ہم قرآن مجید کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں کہ جو معاملہ ہمیں اللہ کی کتاب کے ساتھ ہرگز نہیں کرنا چاہیے بڑے پیسز کی بھر آگے جو گوٹیاں بنتی ہیں رکوع میں صدی واقعہ میں خاص جس طرح مضمون اگم سے رکوع مولت ہے جب صاف پھر اگلی آگر اگلی رکوع جو ہے باید اس سے لینک ہٹ جائے تو کوئی مذہب ہی نہیں مندھ ہو اس میں سچی بات یہ ہے کہ خیریت یہ ہے کہ وہ اندر ہوتا ہے ادھر تو الگ ہو جاتے ہیں سر اور دوسرا میں یہ بھی بتاؤ کہ رکوع میں ایک ارنسٹ اٹیمٹ ہے اس کو مضمون کے لحاظ سے کیا جائے بعض اوقات غلطی ہوئی آپ صحیح کہ رہے ہیں بعض اوقات بڑی بلیٹنٹ اکثر آپ دیکھیں گے کہ لیکن ظلم لیکن یہ رو یار ٹھیک ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے کسی کو میں برا بھلا نہیں کہہ رہا میں اس تصور کو کرتیسائز کر رہا ہوں ہمارے بزرگوں نے اچھی نیت سے کیا اللہ ان کو جزائے خیر دے ان کی غلطیوں کو معاف کرے مگر جب غلطی واضح ہو ہوگئی تو میرا خیال ہے اس کو واپس لیں اور کہے کہ آپ قرآن کو پڑھیں سمجھنے کے لئے پڑھیں اور قرآن کو پڑھنے کے بعد جب آپ کے اندر اللہ کا قرب پیدا ہو تو آپ اپنے والد اپنی والدہ اپنے رشتہداروں دادا نانا سب کے لئے دعا کریں لیکن یہ نہ دنیا میں بہت اچھا ہے کہ آپ نے کہ یہ میرا کوٹ لے بہت بڑی بات ہے لیکن یہ میری سورہ ملک لے لو یہ نہیں ہو سکتا سورہ ملک قرآن مجید جو آپ نے پڑھا ہے یہ آپ کی ہے آپ کے والد نے آپ کی والدہ نے آپ کو قرآن پڑھا تھا آپ کو قرآن نہیں انقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا وہ خواہش کریں گے تمنا کریں گے کہ اے کاش کہ وہ مسلمان ہو یعنی آج وہ انکار کر رہے ہیں آج یہ مذاق اڑھا رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن یہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ یہ مسلمان ہوتے زرہم چھوڑ دیجئے ان کو یا کلو یا تمتہو یہ کھائیں اور فائدہ اٹھا لیں اس دنیا میں جو کچھ کھانے پینے کے لیے ان کے پاس سامان موجود ہے اور جو دنیا کے عیش آرام کی ان کے پاس سہولتیں موجود ہیں جائیں یہی وہ چیزیں ہیں جن کی خاطر انہوں نے اللہ کے پیغام کو ٹھکرایا ہے تو جائیں جتنا کھا سکتے ہیں عیش کر سکتے ہیں کریں وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ اور ان کی عارضویں انہیں بھلا دیں یعنی اصل حقیقت سے فَسَوْفَيْعَعْلَمُ تو ان قریبے جان لیں یعنی اگر یہی ان کا فیصلہ ہے اگر یہی ان کی ترجیحات ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں جو کھانے پینے مزے کرنے یاشی کرنے کے موقع ہیں ان کو ان کے پیچھے لگ کر اور ان کے اندر جو عارضویں ہیں وہ ان کو بھلا رہی ہیں اصل حقیقت سے جائیں پھر انقریب یہ جان لیں گے عارضویں اس دنیا کی بھی اور عارضویں آخرت کی دنیا میں بھی انسان عارضو کرتا ہے کہ یہ اس سے آگے وہ اس سے آگے وہ اور اس سے آگے مزید نہ حاصل کروں گا اور انہی عارضووں میں جن لوگوں کا کچھ مذہبی پس منظر ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی اسی طرح سے ہم کو ملے گی کیوں اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہم ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس میں ہمارے بزرگ بڑے پہنچے ہوئے تھے اس لیے کہ ہم نے ان بزرگوں کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے ان بزرگوں کے مزاروں پر جاتے ہیں جو اللہ کے ہاں بہت پہنچے ہوئے ہیں تو وہ ہمیں بچا لیں سفارش ہو جائے یہ عرضویں ان کو ان کی عرضووں کو انہیں غافل کرنے دیں ان قریب یہ جان لیں اور ہم نے کسی بستی کے لوگوں کو خلاق نہیں کیا مگر یہ کہ ان کے لیے ایک کتاب معلوم ایک معلوم کتاب کتاب سے مراد فیصلہ نوشتہ جو تیشدہ قانون ایک لیمٹ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے یعنی خدا کے ہاں ایک کتاب ہے خدا کے ہاں ایک فیصلہ ہے اس کو یہاں کتاب سے تعبیر کیا گیا کہ ہم نے نہیں ہلاک کیا کسی بستی کو بھی مگر یہ کہ اس کے لیے پہلے سے ایک فیصلہ یعنی وقت مقرر تھا مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ عَجَلَهَا نہیں کوئی قوم اپنے تیشدہ وقت سے آگے بڑھتی وَمَا يَسْتَعْفِرُونَ اور نہیں وہ پیچھے ہڑتی یعنی جو ان کے لیے اللہ کے ہاں تیہ ہو گیا وقت اسی وقت پر ان کا عذاب ان پہ آئے گا نہ ان کے اس چیخنے پکارنے مذاب پڑھانے سے پہلے آ جائے گا کہ جی کیوں نہیں لہاتے اور نہ جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر اس کی ہولناکی کو دیکھنے کے بعد وہ ٹلنے کے لیے کہیں گے تو وہ ٹالا جا سکے گا اس کا کوئی امکان نہیں مقالو یا ایوہ اللذی نزل علیہ الزکر اور کہا ان لوگوں نے کہ وہ شخص جس کے اوپر ذکر نازل کیا گیا یہ جو انداز ہے یہ بتایا جا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ اصل میں وہ مذاب اڑانے کے انداز میں انکار کے انداز میں کہہ رہے ہیں کہ جس پر کہ اتارا گیا یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں ان کا گمان ہے ان کا خیال ہے اے وہ شخص جس کے اوپر یہ ذکر اتارا گیا جو یہ گمان کرتا ہے کہ یہ یاد دھیانی اس کے اوپر اتاری گئی انکل مجنون تم تو یقینا دیوانے یعنی یہ حال تھا ان مخالفوں کی مخالفت کا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ سلم اور آپ سے پہلے کے رسولوں کو جو اللہ کے بندوں کو اپنے بھائی بندوں کو اپنے رشتداروں کو اپنی بستی بالوں کو بار بار خبردار کرتے ان کی ہمدردی میں کہ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بچالو وہ ان کے اس مخلصانہ رویہ کو بجائے تم دیوانے ہو گئے روز باللہ یعنی تمہارے اوپر ایک چیز کی دیوانگی تاری ہو گئی ہے کہ تم لوگوں کو ایک ایسے پیغام کی طرف ایک ایسے وعدے کی طرف بلارے ہو کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں فرمایا ایسا کیوں نہیں ہوا کہ فرشتے آ جاتے اگر تم باقی سچے ہو کہ جو تم وعدہ کر رہے ہو فرشتے آ جاتے اور یہ سب کچھ ہو جاتا آخر کیوں نہیں ایسا ہو رہا کیوں ہے کہ تم ایسے ہمیں بان کر رہے ہو کہ یہ آنے والا ہے آپ اندازہ کیجئے جو اللہ کے رسول اپنی قوموں کے معاملے میں اتنے حساس ہوتے تھے اور وہ مارے جاؤ گے تو بچالو اپنے آپ ہماری بات کو سن دو اس کے بارے میں سیریس ہو جاؤ تو ان کے اندر جو سنجیدگی جو ہمدردی جو دوسروں کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے جذبہ تھا اس کی وجہ سے جو ان کا ایک مخلصانہ رویہ تھا اس کو یہ بالکل الٹ انداز ملے اور یہ کہتے کہ یہ کیا دیوانگی ہے آخر جو تم کہہ رہے ہو تو لیا دیر کس چیز کی ہے فرمایہ مان نزل الملائکہ ہم نہیں بھیجتے فرشتوں کو اللہ بالحق مگر حق کے ساتھ یعنی فیصلے کے ساتھ اتارتے ہیں وما قانو ازم منظرین اور پھر جب وہ اتارے جائیں گے تو اس وقت انہیں کوئی مزید محلت نہیں دی جائے یعنی یہ جو اس وقت مذاق اڑا رہے ہیں یہ جو اس وقت جلد بازی کر رہے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ فرشتے جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں جب یہ آ جائیں گے تو فیصلہ ہو جائے گا اور پھر مزید محلت کا کوئی امکان نہیں ہوگا بس میں اس کا ترجمہ ہی کروں گا کیونکہ یہ آیت وہ ہے جس کو ذرا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ضروری ہے یہاں یہ اصل میں جس کانٹیکس میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ قرآن کا مذاق اڑا رہے تھے قرآن مجید کی ناقدری کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرما ہے کہ یہ اس از ذکر کا یاد دہانی کا مذاق اڑا رہے ہیں اے پیغمبر آپ فکر نہ کریں آپ ان کے مذاق اڑانے کے رویے سے بلکل متاثر نہ ہوں ہم ہی ہیں کہ جنہوں نے اس از ذکر یاد دہانی کو نازل کیا وَإِنَّا لَهُ لَخَافِظُون اور ہم ہی اس کی حفاظت مذاق اڑا رہے ہیں یہ اسی از ذکر کی طرف ریفر کر رہا ہے یہ جس ذکر کا مذاق اڑا رہے ہیں یہ وہی ہے جس کی ہم حفاظت کریں چلیں جی میں ایک مرتبہ ترجمہ پھر کر رہا ہوں جہاں سے ہم نے آج شروع کیا ہم نے شروع تو کیا تھا آج سبب آج کا سبب سورہ ابراہیم کی آیت نمبر بیالیس سے بسم اللہ رحمان الرحیم یہ تیروں پارہ ختم ہو گیا نا چودہ پارہ شروع ہو گیا جب آپ یہاں سے گئے تھے تو میں پاروئی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ پارہ سن میں بیسے کہہ رہا ہوں جو بکتی طور پر تو آپ نے اس کو تیس پارے کارے دیا اس کو آپ کیا کہتے کہ قرآن کو سورہ سورہ ہوگی نہیں شروع شروع سو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهِ غَافِلًا اور دیکھو ہرگز خیال نہ کرو کہ اللہ غافل ہے عمَّا يَعْمَلُ ظَالِمُون اس سے جو یہ ظالم عمل کر رہے ہیں اِنَّمَا يُوَخِّرُهُم وہ تو اس کو مؤخر کیے ہوئے ہے اسے ٹال رہا ہے ان کے لیے ٹال رہا ہے لیومن ایک ایسے دن تک کے لیے تَشْخَسُ فِيهِ الْأَبْسَار جس دن نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی مُحْتِعِينَ مُقْنِی رُوسِهِم یہ سر اٹھائے ہوئے بھاگ رہے ہوں گے لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِم تَرْفُهُم ان کی نظر ان کی طرف لوٹ کر نہ آئے گی یعنی وہ اٹھے گی اور پھر لوٹ کر نہیں آئے گی اتنے وہ بدحواس ہوں گے وَأَفْئِدَتُهُم حَوَا اور ان کے دل اُڑے ہوئے ہوں گے وَأَنظِرِ النَّاسِ اور آپ خبردار کیجئے ان لوگوں کو يَوْمَ يَأْتِيهِم الْعَذَاب اس دن سے کہ جس دن یہ عذاب آ جائے گا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا رَبَّنَا خِرْنَا الَا عَجْلٍ قْرِيب اے ہمارے رب تو تال دے ہمارے لئے ایک قریب کی مدت تک کے لئے نُجِبْ دَعْوَتَك ہم قبول کر لیں گے تیری دعوت کو مَنَتْتَبِعِ الرُسُل اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے تو جواب دیا جائے گا ان کو اَوَلَمْ تَكُونُوا اَقْسَمْتُمْ کیا ایسا نہ تھا کہ تم قسمیں کھایا کرتے تھے مِن قَبْلِ اس سے پہلے مَا لَكُمْ مِنْ زَوَال کہ تم ہٹنے والے نہیں تم اپنی جگہ پر قائم رہو گئے وَسَقَنْتُمْ فِي مَسَاقِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا اور تم انہی لوگوں کی بستیوں میں آباد تھے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا اور تم پر یہ بات واضح ہو گئی کہ كَيْفَ فَعَلْنَا کہ ہم نے کیسا معاملہ کیا بِهِمْ ان کے ساتھ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالِ اور ہم نے تمہارے لئے ان کی مثالیں بیان کی وَقَدْ مَقَرُوا مَقْرَهُمْ اور انہوں نے چلی اپنی چالیں وَإِنَّ اللَّهِ مَقْرُهُمْ اور اللہ کے پاس ان کی چالیں بیکار ہو گئی یعنی اللہ کے پاس ان کی چالوں کا سب کے سب کا بودھاپن واضح ہو گیا وَإِنْ كَانَ مَقْرُهُمْ حالانکہ ان کی چالیں ایسی تھیں لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ کے جن سے پہاڑ بھی ٹل جائیں یعنی مطلب یہ کہ وہ بے پناہ چالیں چلتے تھے بڑی غیر معمولی مگر سب کی سب دھری کی دھری رہ گئی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُولَهُ تو دیکھو ہرگز گمان نہ کرو کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی مخالفت کرے گا اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُنتِقَام اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا ہے یَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ یہ اس روز ہوگا کہ جس روز یہ زمین بدل دی جائے گی یہ ایک دوسری زمین سے وَسْسَمَاوَات اور آسمان بھی وَبْبَرَزُو اور یہ نکلیں گے لِلَّهِ الْبَاحِدِ الْقَحَارِ اللہ تنہا قَحَار غالب کے سامنے یہ اس کے سامنے ہوں گے وَتَرَ الْمُجْرِمِين اور تم دیکھو گے ان مجرموں کو یَوْمَ اِذِن اُس دِن مُقَرْنِينَ فِي الْأَسْوَات کہ یہ جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں سرابیلهم من قطران جن کا لباس ہوگا تارکول کا وَتَخْشَا وَجُوهَمُ الْنَّار اور انہیں ڈھانک لے گی ان کے چہروں کو آگ لِيَجْزِيَ اللَّهُ قُلَّ نَفْسِمَّا کا ثبت یہ اس لیے ہوگا کہ اللہ بدلہ لے ہر اللہ بدلہ دے ہر انسان کو ہر نفس کو اس کا کہ جو اس نے کمایا ان اللہ سریع الحساب اللہ حساب لینے میں بہت چلدی کرنے والا ہے حَازَ بَلَاغُن یہ ہے پہچا دینے کو یہ ہے اعلان لِن ناس لوگوں کے لیے وَلِيُنْ ذَرُوُ بِهِ اور یہ اس لیے ہے کہ خبردار کیا جائے ان کو اس کے ذریعے سے وَلِيَعْلَمُ اور اس لیے بھی کہ وہ جان لیں اَنَّمَا هُوَا اِلَا هُمْ مَاحِد کہ وہ ایک ہی مابود ہے وَلِيَزَّكَّرَ اُولُ الْأَلْبَاب اور تاکہ یاد دہانی حاصل کریں وہ کہ جو عقل استعمال کرنے والے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام را یہ سورہ الافلام را ہے تِلْقَ آیَاتُ الْكِتَاب یہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں وَقْرَانِ مُبِين یعنی یہ ایک واضح قرآن ہے رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُو وہ دن دور نہیں کہ جب خواہش کریں گے یہ کہ جو انکار کرنے والے ہیں لَوْقَانُ مُسْلِمِين کہ کاش کہ یہ مسلمان ہوتے ذَرْهُمْ انہیں چھوڑ دو یَعْقُلُو وَيَتَمَتَّهُو کہ یہ کھائیں اور فائدے اٹھائیں وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ اور ان کی خواہشات ان کو غفلت میں مبتلا کر دیں ان کی آرزویں ان کو غافل کر دیں فَسَوْفَيَعْلَمُون تو ان قریب یہ جان لیں گے وَمَا حَلَقْنَا مِن قَرِيَةٍ اور ہم نے نہیں حلاک کیا کسی بھی قوم کو بستی کو اللہ وَلَحَا كِتَابٌ مَعْلُوم مگر یہ کہ اس کے لیے ایک تیشدہ وقت لکھا ہوا تھا مقرر تھا مات تسبق میں نومی تھا کوئی قوم اپنے مقرر مدت سے نہ آگے بڑھتی ہے وَمَا يَسْتَاخِرُون اور نہیں پیچھے ہٹتی ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَا عَلَيْهِ الزِّكْرِ اور انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس کے اوپر یہ الزِّكْر اتارا گیا اِنَّكَ لَمَجْنُون تم یقیناً دیمانے ہو لَوْمَا تَعْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ ایسا کیوں نہ ہوا کہ فرشتے آتے ہم پر اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو مَا نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةِ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نہیں نازل کرتے فرشتوں کو اللہ بالحق مگر حق کے لیے فیصلے کے بعد وَمَا قَانُو عِذَمْ مُنظَرِينَ اور پھر اس کے بعد وہ مزید محلت دیے جانے والے نہ ہوں گے اِنَّا نَحْنُوا نَزَّلْنَا الزِّكْرَ یہ تو ہمیں نے نازل کیا ہے یہ ذکر یہ یاد دہانی وَإِنَّا لَهُ لَخَافِذُونَ اور ہم ہی ہیں کہ جو اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اَبُولُو قَوْلِ خَاذَا وَسْتَقْرُ اللَّهِ اللَّهِ سر سے پہلے کہ میرے وہ جو شروعات کی چیزیں تھیں میرے دماغ میں حضم تھوڑی سی سمائم نہیں آئے حضم ارشاد لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی جو ہم بچپل سے کچھت رکھا ہوا ہے یہ ایون آج آپ کی بات پرنے سے پہلے بھی یہی تھا کہ جیسے جیسے ہم برے کے تو ہماری روحیں اور جب حضر آدھب کا واقعہ بھی آتے ہیں تو وہ بھی یہی زین میں ہے کہ وہ ہماری روح سمائے رہے اپ طورز ارش اور وہ وہ زمین کی طب ان کو نکال دیا دیا کہ اُتر جاؤ یہاں سے اُتر جانے کا مطلب ہے اُتر جاؤ یہ جو لفت ہے اُتر جانا یہ کلیرلی شوز کہ ہماری روح جہاں سے اُتار رہا ہے ایون لیٹر سائنس کال بات تو بھی ماں دیکھ رہا تھا وہ جو یونیورس کا میں روز رات دیکھتا ہوں یہ ایک گھنٹا کہ کائنات کیا ای ای جو ہماری جو ارنجمنٹ ہے اس میں اب اس کا امکان نہیں کہ کلیرل صاحب جو بول رہے ہیں وہ ابھی نہیں ہے آج نہیں ہے اوکے ای وہ آپ نے کیا نہیں تھا ای ایک سیکشن چاہیتی نا وہ سپیکر لگانے لگانے لیے اچھا تو سپیکر اندر رکھ رہا تھا میں تو میں کہتا ہوں یہ رکھتا یعنی اس کو نیکس ٹینک ڈیکھ لیں گی تو سپیکر یہاں میں رکھ کے بھی بٹا ہو دے جا سکتا میں آپ کو کہہ رہا تھا یعنی وہ ایک ہو جو پھر جو بھی سوال کر رہے ہیں ان کو دے دیا جائے اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ سوال بھی کپ کرتے میں نے تو یہ سوال آرہا ہے جی جی سپیکر ہوتا ہے جی جی وہ جنت کا ذہن میں آتا ہے کوئی حصہ ہو حضرت آدم کہیں جنت میں تھے جی کہ مزل ڈیٹھ تھے اتر جاؤ تو جب سے زمین بدل دی جائے گی اور آپ کہنا کہ یہ زمین اس کو اٹھپل کر دیا جائے گا تو وہ پھر اترنا کیا معنی رکھا اور انسان کا کہیں اور دوزر جنت میں جانا کیا معنی رکھا یہ زمین کی تو اتنا خورا نہیں ہے اس کو بڑا کر دیا جائے گا کیا کر دیا جائے گی اور وہ اللہ سبحانہ عزت اللہ بٹ میرے جان تک میرے ذہن میں چیز آتی ہے چیز باتوں سے کہ زمین بدل دی جائے گی بدل دی ہے کہ it can be anywhere else پھر آپ میں جواب لکھے دوں آر سر پیسیج پہ اچھا اوکے ٹھیک سر بات یہ ہے کہ آپ کے سوال دو ہے ایک سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو کس جنت میں رکھا گیا آدم اور حووہ علیہ السلام دیکھیں ظاہر ہے کہ یہ جتنے بھی واقعات ہیں یا ماضی کے یا مستقبل کے کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کے الفاظ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی گنیاد نہیں ہے کہ ہم تیہ کریں کہ ان کی حقیقت کیا ہے ان کو ہم ان الفاظ اور جو ہمارے پاس قرآن مجید میں اشارات ہیں انہی کی روشنی میں ایک قیاس اندازہ لگائیں گے ایک بات تو جان لیں کہ لفظ جنت کا مطلب ہے باق یہ اس دنیا کے لیے کہ جس میں اللہ اپنے نیک بندوں کو پریزگاروں کو داخل کرے گا یہ اس لیے لفظ آیا ہے کہ اللہ نے یہ بتایا کہ میں اس دنیا کو میٹا فوریکلی میں اس کو ایسے بیان کرتا ہوں کہ وہ متشابہ ہاتھ ہیں تو اللہ نے اس دنیا کو باغ کے متشابہ تشبیح تشبیح سے بیان کیا وہ باغ کیسا ہوگا وہ وہیں جا کر باغ ہوگا البتہ قرآن مجید میں اسی سورہ قلم میں اس کا بھی میں نے حوالہ دیا سورہ نون اس میں اللہ نے دنیا کے ایک باغ کا ذکر کیا کہ ان کو واقعہ سناو باغ والوں کا تو یہ اصل میں باغ اس دنیا کا بھی ہو سکتا ہے ہمارے ہاں دونوں ہی طرح کی اپینین ہے جو آپ بیان کرنے وہ بھی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ اصل میں اس دنیا ہی میں ایک باغ تھا جس میں آدم اور حبہ علیہ السلام کو رکھا گیا اور ان کو پھر وہ اونچی اونچائی پڑھتا جس کے بارے میں پھر ہمارے ہاں جو جو کہانیاں ہیں ان میں مثال کے طور پر ایک یہ بھی ہے کہ وہ نہیں سری لنکا میں ہیں ایک یہ بھی ہے کہ وہ ساؤت ایفریکہ میں ہیں ایک یہ بھی ہے کہ وہ ریا وہ کہیں ادھر جدے میں ہیں سعودی عربیہ میں تو یہ بھی خیالات ہیں مگر جہاں بھی تھا وہ واقعہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں جو آپ نے اہبتو کا کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے یہی لفظ اللہ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے لیے بھی استعمال کیا اہبتو مصرن چلے جاؤ کہیں مصر میں اتر جاؤ یہاں سے نکل جاؤ کہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ آسمان سے آئے ہوں گے اور آپ کے لیے اور ہماری طرح آدم علیہ السلام تھے دنیا کے ایک انسان ان کے لیے کچھ احتمام کرنا پڑتا پھر اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے لیکن بارہ ان کو لانے کے لیے کچھ آکسیجن بارہ کا بندبست ہوتا بارہ یہ دو امکانات ہیں ان میں جو بات جس کو زیادہ صحیح لگتی اس کو اختیار کریں یہ بات کہ اللہ نے دنیا ہی میں ان کو بلاخر بسانا تھا رہی یہ بات کہ جنت جہنم کہیں اور ہیں دیکھیں کہیں اور سے کیا مراد ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں بھی کہیں اور ہی ہے ابھی تو یہ دنیا ہے اور اس کی رونقیں جس میں ہم سب الجھے ہوئے ہیں جس دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک اور دنیا اسی پر بس جائے گی تو یہ دنیا وہ دنیا رہے گی نہیں تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے بس ایک اطلاع دے دی ہے کہ بھائی تمہیں اس دنیا کو دیکھ کے پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ اس کو میں ایک بم سے پھڑ دوں گا اور کئی سے ایک اور دنیا لے آؤں گا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں اسی کو بدل دوں گا یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو آئے گی نا وہ جو دن آئے گا اس دن یہ زمین بدل جائے گی ایک دوسری زمین اور آسمان بھی یعنی آپ اس کو یہ کہیں کہ اس کو ہٹا دیا جائے گا ایک نئی دنیا نئی زمین آ جائے گی اور آسمان ہٹا دیا جائیں گے نئے آسمان وہ ہی بدل دیا جائے گا یعنی وہ ریپلیس کر دیا جائیں گے اس کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں یا اس طرح سے سمجھ لیں ہونا حقیقت واقعہ میں یہ ہے کہ یہ والی دنیا جیسے کہ یہ اب ہے یہ رہے گی نہیں بلکہ یہ ایک اور دنیا بن جائے گی باقی تفصیلات اللہ میں در جا رہے اور وہ یہ تفصیلات جو بھی ہوں گی جو بھی ہمارا انجام ہوگا ہم اس میں انٹریسٹڈ نہیں ہوں گے حاصل چیز جس میں انٹریسٹڈ ہوئی ہوئی ہوگا کہ وہ کونسی والی دنیا جو ہم مل لی ہے جناب آپ ہمیشہ ایک نظر میں قرآن کی مطلعے کے بعد کرتے ہیں کہ جوڑا جوڑا سوٹے ہیں آج آپ نے اس کا حوالہ ایک قرآنی آیت کا بھی دیا کہ اللہ نے بھی بیان اس چیز کو اس کا ریفرنس یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ یہ اسی سورہ مبارکہ میں آنے والی سورہ نمبر پندرہ اور آیت نمبر ستاسی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ قرآن اس کے بارے میں دو چیزیں بتائے گئیں ایک یہ کہ یہ وَلَقَدْ آتَيْنَا كَا سَبْعَنْ مِنَ الْمَثَانِي ہم نے آپ کو دی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سات جوڑا جوڑا تو یہ سات جو ہیں یہ اس انڈیسٹینڈنگ کے مطابق سات گروپس ہیں اور جوڑا جوڑا یعنی سورتیں ہیں یہ سورتیں ہیں قرآن والی سورتیں ہیں ہاں قرآن کی جوڑا جوڑا سورتیں ہیں یہ بھی ہو کئی جگہ پہ جاگے کہ جو اللہ کی اور احرامی کتابی ہیں اس میں بھی کوئی سورت ہو اور جو اس میں کوئی ہو تو اس کا بھی جوڑا بنجھ رہا ہو یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہا جائے گا تو اس سے مراد قرآنی ہو اس لیے کے ظاہر ہے کہ باقی تو آپ سے پہنے آئی تھی when we give the sorry when we give the قرآن to a non-muslim to understand and he reads verses like killing the mushrikeen without mercy how does he understand this was iraspecific how do you suggest we deal with this ہم کو اس کو یہ بتانا چاہیے کہ یہ قرآن جو آپ کو دیا جا رہا ہے یہ کوئی novel نہیں ہے یہ کوئی ٹیکس بوک نہیں ہے یہ کسی فلسفی کسی حکیم کی لکھیوی کوئی کتاب نہیں ہے یہ اللہ تعالی کی وہ کتاب ہے کہ جو اصلاً اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انذار کی داستان ہے جس کو بیان کیا گیا ہے تو قرآن از اول تا آخر جس ایک مضمون کو بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک قوم ہے اس قوم کو آپ خطاب کر رہے ہیں اور آج کا سبق تو خاص طور پر اس میں بڑا ایک اچھی مثال والا سبق ہے کہ ان کو وان کیا جا رہا ہے پچالو اپنے آپ کو مارے جاؤگے پھر تمہیں موقع نہیں ملے گا اور وہ مزاق بڑا رہے ہیں یہ پورا قرآن اصل میں یہی ہے یہ ہے جو ہمیں ان کو بتانا ہے اور ان کو یہ بتانا ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں کے بارے میں یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے داستانوں کے آخر میں ان میں سے ہر ایک کے اوپر عذاب نازل چنانچہ یہ جو اللہ کے آخری رسول کی داستان ہے خبردار کرنے اس پروسس اس کے آخر میں بھی عذاب آیا تو چنانچہ جب ہم کسی غیر مسلم کو یا کسی مسلمان کو یہ قرآن ہاتھ میں تھمائیں تو ان کو یہ بتائیں کہ جہاں اس میں دعوت ہے جہاں اس میں اللہ نے اپنا قانون بیان کیا ہے حکمت کی باتیں بیان کی ہیں وہاں اس عذاب کو بھی بیان کیا ہے کہ جو بہرحال رسولوں کی داستانوں کا ایک لازمی حصہ ہے چنانچہ اس کو اپنے اوپر کبھی اپلیکیبل نہ سمجھو اس لیے کہ وہ ہمارے لئے اپلیکیبل ہے جب یہ رسولوں کی داستان ہے اصلاً اس میں یقیناً ہمارے لئے بھی قانون ہے ہمارے لئے بھی ہدایات ہے مگر وہ اس پوری کتاب کا سب سٹ ہے یہ کتاب اصلاً از اول تا آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سر گزشتیں انزار جب آپ یہ بات بیان کریں گے بار بار بیان کریں گے تو امید ہے کہ یہ پڑھنے والے کو ریجسٹر ہو جائے دوسری بات آپ ان کو یہ بھی بتائیں کہ دو طریقے ہیں آپ قرآن مجید کو پڑھنے کے ایک یہ کہ آپ اس کو سنجیدگی سے پڑھیں اس کے دعوے کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایک یہ کہ آپ اس کو ایسی کیجولی پڑھیں نون سیریس تو دوسرے امکان سے تو ہمیں کو دلچسپی نہیں لیکن جو اس کو اس دعوے کو سامنے رکھ پڑھتا ہے کہ یہ کتاب جو اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کے طور پر پیش کر رہی ہے یہ ایک اور دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ اس میں کوئی تضاد ہے ہی نہیں اس لیے یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کتاب نے یہ بتایا ہے مثال کے طور پر کہ انسانوں کو دوسروں کی جانے لینے کی اجازت ہی نہیں انسان دوسرے انسان کو ماری نہیں سکتا مارے گا اتنا بڑا مجرم ہوگا کہ گویا کہ پوری انسانیت کی جان اس نے پوری انسانیت کو مار دیا تو اس بجا سے اس قرآن میں جہاں کہیں یہ کہا گیا ہے کہ تم ان بندوں کو مارو تو یا تو دو باتیں ہو سکتی ہیں جن میں مارنے کی اجازت ہے یا پھر وہ بات ہوگی کہ جو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اصل میں یہ انسان ماری نہیں رہے یہ اللہ مار رہا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اتنی باتیں آپ ان کو بتا دیں اس کے بعد اگر وہ نہ مانے تو اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلام پہنچ جانا ہے کہ اس کو سمجھ جائیں سمجھ لیں گے الحمدل اللہ نہیں سمجھیں گے وہ جانے اللہ جانے جی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیان کر رہی ہے اللہ کے آخری پیغمبر کے خبردار کرنے کے پورے پروسس کو یہ اس کی داستان جو اللہ کے پیغمبر نے 22 23 سال میں مکہ والوں اور اس کے گرد رہنے والے لوگوں کو وان کیا جیسے کہ پچھلے رسول نے وان کیا اور پھر اس وارننگ کے اس عمل کے نتیجے میں بلاخر ان پر عذاب آیا اس سارے پروسس میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو یہ کتاب وقتاً ان پر نازل کی یہ پوری کتاب چنانچہ ایسے ترتیب دی گئی ہے کہ ہمیں بار بار وہ سرگزشت وہ داستان دورائی ہوئی نظر آتی تو یہ اس کی اصل حقیقت ہے اس میں اس داستان کے بیان کے دوران بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جو میرے اور آپ سے متعلق نہیں بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں کہ جو شریعت ہیں لیکن ساری باتیں ایسی نہیں ساری باتیں کل ملا کے کیا ہیں رسول کی انزار کی داستان یہ یہ اگر آپ کسی کو جو قرآن کو سیریس تھی پڑھ رہا ہے نہیں بتائیں گے تو پھر وہی ہوگا جو یہ سوال میں پوچھا گیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ یہ مار پٹائی کا کیا ذکر ہو رہا ہے آپ کو اس کے سیاق سباب کو بتانا پڑے گا دینونت 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 یا جب جب اللہ کی عدالت زمین پر لفظ دین ہے نا دین اسی سے یہ منا ہے مزدر دینونت بدل بدل تو بدل بدل آئم ہونا بدلے کا قیام بدل عمل میں آنا یہ ہے سبب عدالت کا لگنا دینونت دین دین سے قیامت والے دن جو کہا جاتا ہے کسی کو کسی کی پروا نہ ہوگی تو کیا ہم اپنی اولاد کو یا والدین کو بھول جائیں گے یہ ایک قیامت کے دن کے موقع کی بات ہے یعنی خاص ان لوگوں کے لیے کہ جن کا انجام برا ہوگا ورنہ تو قرآن نے یہ بتایا ہے کہ جن کا انجام اچھا ہوگا وہ تمام قیامت کی پریشانیوں ہولناکیوں سے بہت دور رکھے جائیں گے وہ پریشانیوں سے بالکل آزاد ہوگی یہ جو اس کی آرڈ بھی محسوس نہیں کرے حسیسہ اس طرح کے لفاظ آئے ان کو تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی یہ ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جن کو اس دنیا میں اللہ کے ہاں جواب دی اور حساب کتاب کا کوئی احساس نہیں تھا اور انہوں نے ساری زندگی بدمستی میں گزاری تو وہاں جا کے وہ رشتہدار اولاد بیوی بچے والدین جن کی خاطر اس نے بہت سے غلط کام کیا تھے ان کو پرواہ بھی یہ مطلب سار جب ہم سبا مسانی کہتے ہیں تو وہ تو کئی دفعہ اس کا ذکر ہوئا کہ بہت ساری ترجموں میں اور تفسیروں میں سورہ فاتحہ کی طرف اس کو کیا گیا اس کی اشارہ سو سبا سے تو ہمیں سبز آتا ہے کہ یہ سات کی بات ہو گئی تو مسانی جب ہے اس کو ہم کیسے کہیں گے کہ یہ جوڑے کی طرف جا رہا ہے کہ یہ دو دو بات ہیں سو کہ عموان لوگ اس کا ترجمہ مسانی ترجمہ کرتے ہیں کہ دورائی جانے ملے چیز ہیں یعنی ایک تو ہے نا اس کی عربی میں ٹیکنیکل ٹوجی وہ تو یہ ہے کہ ہم نے اے پیغمبر آپ کو دین سات یعنی آپ کہیں گے اس کو ٹیکنیکلی کہ آتینا کا پہلا آتینا یہ کہا میں اردو والا بول رہا ہوں اس آیت بارہ نہیں بول رہا آتینا کا پہلا مفہول کہا ہے یعنی ہم نے دی کیا دی کس کو دی آپ کو تو آپ پہلے مفہول ہیں کیا دی سبا سات یہ سات کیا ہیں یہ اصل میں پورا قرآن کا سات وہ ہیں آپ کہ یہ حضم یا بروس اس میں مسانی کیا ہے یہ حالت ہے یہ کیفیت ہے ان سات کی ان میں وہ جو سات ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہ جوڑا جوڑا ہیں یا ان میں جیسے ہم یہ تو کس کا ایڈ ہے کہ ہر مضمون تقریباً ہر جو حضم ہے اس میں دہرایا جاتا ہے یعنی وہی جو ہمارا سرگوششت انظار کا ایک تمام بجت ہے تذکیر تذکیر ہے پھر اس کا اللہ کی آخری عدالت کا ریان ہے یہ سب چیزیں ہر حضم کے اندر دہائی بھی جاتی کہ یہ جو ہے مسانی یہ اصل میں مسنا دو دو سے تو وہ دو دو ہے اور پھر آگے جو وال قرآن العظیم یہ اصل میں واو ہے تفسیر کی دیکھیں وہ جب آپ کسی بات کو سمجھتے ہیں کہ معاملہ یوں ہے یا یوں ہے جیسے ابھی قرنل صاحب نے سوال کیا کہ آدم علیہ السلام کو اسی دنیا کی کسی باغ میں بیجا گیا یا وہ آسمان صرف جنت سے کہیں سے آئے تھے تو اب آپ کیا کریں گے آپ دونوں possibilities کو بیان کریں گے زور لگائیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ایک ایسے ہی ہوگا اور ایسے ہی ہوگا یہاں بھی یہی ہوگا ایک چانس یہ ہے سورہ ہجر پندرمی سورہ کی آیت نمبر ستاسی ایٹی سیون کے بارے میں کہ سورہ فاتحہ ہے کہ ہم نے آپ کو ساتھ دہرائی جانے والی آیات دی تھوڑی کی ٹیکنیکالیٹیز کو تو چھوڑ رہے ہیں ہم کومن سنس کی بنیاد پر اس بات کو سمجھ رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ سب سے پہلے لینے ساتھ تو حقیقت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی آیات تو ساتھ نہیں پڑی اس میں پھر لوگوں کو اس آیت اور اس آیت کی روشنی میں جو حدیث ہے جس سے وہ استشاد کرتے ہیں دونوں کی روشنی میں ان کو سورہ فاتحہ کی ساتھ آیات بنانی پڑی اب اس میں دو گروہ ہو گئے ایک گروہ نے کہا آیات تو چھے ہیں کیونکہ ساتھ میں بسم اللہ دوسرے نے کہا کہ نہیں چھے نہیں یہ ساتھ ہیں تو انہوں نے آخری آیت کو دو آیات بنا دیا میں کہتا ہوں یہ دونوں ہلکی سی بات کی ہو جاتی ہے نادلی ہے ایک پوائنٹ اف یو کو ایک آمنیٹ کرنے کے لئے دوسرا مسئلہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے وہ یہ کہ آپ نے مان لی ساتھ دورائی جانے والی سورہ فاتحہ ہیں وَل قرآن العظیم کیا وَل قرآن العظیم کیا ہے اور قرآن عظیم تو پھر اس میں معلوم ہے کیا کہا ہاں سورہ فاتحہ الگ ہے اور قرآن الگ ہے اس کی کیا کر رہے ہے تو دو قرآن ہیں برق صاحب کی کتاب ہے دو قرآن وہ بہت شکر ہے تو بھائی ایک سادہ سائز کا ترجمہ ہے ہم نے آپ کو دی ساد جوڑا جوڑا سات گروپ سے ان میں صورتیں جوڑا جوڑا ہیں یہ معلوم ہے کیا ہے یہ عظیم قرآن ہے اس میں واعو تفسیر کی ہے یعنی قرآن عظیم اس طرح سے آج اس طرح آپ نے اس کو سمجھا ہے آپ نے اس طرح آگے بتائیں اللہ کرے کہ یہ بات تک پہنچے کیونکہ یہ نظم قرآن بہت بڑی بات ہے یہ میرے خال میں بہت خاصہ رہا آپ کے سب بزرگوں کا کام اور اس بھی لے کر آگے چلے اور اس وجہ سے بہت سکتا ہے اللہ نے اس کو کارے خیر کو آگے پڑھنے کیا ہے میں آخر میں جوں کہ آپ نے یہ بات کر دی تو میں تھوڑا دو تین منٹ اس پر گئوں میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ جو نظم قرآن جس کا تصور حمید الدین فراہی صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے پیش کیا اور جس کو پھر مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں بیان کیا اور مزید اس کو نمائع کیا اور جعوید احمد غامدی صاحب نے اس کو اپنے ترجمے میں اور البیان میں اور بیان کیا اگر آپ کو وہ تصور اپیل کرے اور آپ یہ محسوس کریں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا ہے دیکھیں اس میں کچھ شخصیات سے متاثر ہونا کوئی مقصد نہیں ہے قرآن کو سمجھنا ہے کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا میں لوگوں کو ہمیشہ سمجھاتا ہوں ایسے کہ آپ یوں سمجھئے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی صاحب یہ انتیس تاریخ ہے مہینے کی میں بتا رہا ہوں وہ چاند ہے وہ دیکھ لو کل روزہ ہے تو پہلے آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے ہو یار دبا کرو یار تو تو البات مت کرو ہم نے نہیں دیکھتا اس لیے آپ کا موڑی نہیں ہے کہ کل روزہ تو بھی تو کچھ نہیں ہو سکتا تو آپ کی مجبوری ہے کہ وہ جو بندہ کہہ رہا ہے کہ وہ دیکھو وہ جو بانس کا درخت ہے نا وہ اور اس بیلنگ کے درمیان ذرا اوپر دیکھو تو تمہیں چاند نظر آ جائے گا تو آپ کو دیکھنا پڑے گا نا اسی طرح سے یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ ذرا قرآن کو اس نگاہ سے پڑھنا شروع کریں تو آپ کو جیسے چاند ایک مرتبہ خواب پہلی کا ہی کیوں نہ ہو نظر آ جائے تو بلکل ایسے نظر آتی ہے جیسے کسی بیٹسمن کو بال فوٹبال نظر آتی ہے بلکل صاف نظر آتا ہے روزہ روشن کی طرح تو آپ جب میں کہہ یہ رہا تھا کہ آپ جب اس طرح سے قرآن پڑھیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید کے پڑھنے کا لطف دوبالہ ہو جائے گا وہ ایک اور لیول ہے قرآن کے پڑھنے کا آپ اس میں انوالو ہو جائیں گے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اللہ نے خود سے اس قرآن کو ایسے ڈیزائن کیا ہے اور یہ کوئی گپ نہیں ہے یہ نظم وہ مجھے نہیں میں اس کو ڈھونوں گا کہیں ہمارے ایک دوست بڑے قابل ایک سکولر مویز عمجد صاحب انہوں نے قرآن مجید کی آخری صورتوں کو ایسے بیان کیا ہر ایک کو ایک ایک جملہ دیا اور وہ اگر آپ جملہ سے جملہ پڑھیں تو ایک ایسی شاندار عبارت بنتی ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ قبال ہو گئے اب یہ جو ہے نا یہ کیا ہے یہ اسی نظم کو واضح کرنے کے لیے محنت ہے یعنی مزید نکھارنے کے لیے سمجھانے کے لیے چاند دکھانے کے لیے تو عامدی صاحب نے بھی جو ترجمہ کیا البیان میں یہی کام کیا اور وہ یہ ہرگز نہیں ہے اگر ہے تو میرا خیال ہے اس میں کوئی دلچسپی لینے کی ضرورت نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ دیکھو ہم نے کتنی قابلیت دکھائی ہے نہیں وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کی طرف سے جو چاند آگیا ہے وہ دکھا رہے ہیں اس قرآن کے اندر وہ نظم اللہ نے خود ڈیزائن کیا ہے جس کو کہ ہم آپ کے سامنے انٹروڈیوز کر رہے ہیں آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں آپ اس کو سمجھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا مجھے کبھی کبھی آج کل میں یا دو تین مرتبہ اس کی توفیق ہوئی ورنہ تو نالائٹی ہوتی ہے کہ کہہ دے نا جمعہ گروز آپ سورہ کحف پڑھیں تو سورہ کحف کو آپ ذرا پڑھیں اس کے نظم کی انڈسٹینڈنگ کے ساتھ کہاں پہلا مضمون ختم ہو رہا ہے کہاں دوسرا شروع ہو رہا ہے کہاں کمال ہے آدمی کہتا ہے کہ واقعی یہ بڑی زددس چیز ہے اس کو اگر ایک آخری جملے میں میں اس کو بیان کروں کہ اس کو جب مورانہ فرائی سے کسی نے پوچھا کہ یہ کس چکر میں آپ پڑھے ہیں قرآن کا نظم سورتیں جوڑا جوڑا سات گروپس آیات ایک دوسرے سے منظم ہیں بھئی اللہ کی کتاب ہے ہر آیت زبردست ہے ہر سورت زبردست ہے بڑا سمسواب ہے اس میں ہدایت ہے ان کا دیکھو میری بات سنو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہر آیت زبردست ہے لیکن کیا تمہیں اس میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا کہ تمہیں یہ بتایا جائے کہ سنگ مرمر ہے اور بڑا پیمتی سنگ مرمر اور اس کے بہت سارے پتھر جو ایک ڈھیر کے ساتھ تمہیں دے دیئے گئے ہیں اس میں اور اس بات میں کہ وہی سنگ مرمر ہے اس کے پتھر ہیں جن کو ایسے ارینج کر دیا گیا ہے کہ تمہارے سامنے تاج محل بنا ہوئے ہیں تو دونوں میں کوئی فرق نہیں دونوں سنگ مرمر ہیں ایک میں اس کا نظم ہے وہ مل کے ایسے منظم ہے کہ تمہارے سامنے ایک شاہکار شاندار محل ہے کہ جو نظر آرہا ہے تو ان دونوں میں یہی فرق ہے جملہ بلکل اللہ کلتے گے تو یہ معاملہ ہے تو اس لیے یہ محنت کوئی بیکار محنت نہیں ہے یہ قرآن مجید کو سمجھنے اور میں گزارش کروں سمجھنے کے لیے بھی ضروری قرآن کے معنی آپ کو بعض اوقات سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ نظم کو نہیں سمجھیں گے اس پر اپنے شرط پہلے بھی اعتباق آتا کہ اس کی کچھ مثالیں زیرے میں احسانی چاہیئے میں کوشش کروں گا کہ اگلی مرتبہ اقاد اس کی مثال بیان کروں کہ یہ ہم کیسے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعض مقامات سمجھ میں ہی نہیں آسکتے ٹھیک طرح سے جب تک کہ آپ نظم کی روشنی میں اس کو مت سمجھیں سبحانہ کرلہ ہمارے شکل اللہ حدیث میں آیا ہے اگر حدیث میں جو بات آئی ہے واقعی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر جمعے کو یہ سورہ مبارکہ جس میں اس دنیا کی زندگی کی بے ثباتی آخرت کی زندگی کی حقیقت ایسے انداز میں بیان کی ہے کہ انسان اگر واقعی اس کو سمجھ کے پڑھے تو اس کے لیے ایک پورے ہفتے میں اس کیفیت میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے کا اس کو ایک موقع ملتا ہے تو یہ بات واقعی میں نے بعض اوقات محسوس کی کہ کچھ اثر تو آدمی کے اوپر ہوتا ہے جب وہ اس کو سمجھ کے پڑھتا ہے وہ بڑی غیر معمولی سورہ اس میں آسا ہے جی نہیں نہیں دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ ہمارے ہاں ابتدا میں بعض بزرگوں نے یہ چاہا کہ وہ پورے قرآن کو ایک ہفتے میں ختم کیا کریں تو انہوں نے قرآن کو ساتھ منزلوں میں تقسیم کر دیا ان منزلوں میں تقسیم کرنے میں اس کے مضامین پیش نظر نہیں تھے بلکہ یہ مقصد تھا کہ ہم تقریبا سات ایکول پارٹس میں قرآن کو تقسیم کریں وہ ایکزیکٹلی آئیڈنٹیکل نہیں تھے اپنے حجم میں والیوم میں کچھ زیادہ تھے کچھ کم تھے اس لیے کہ ان کی مہرمانی تھی اور وہ اتنے سمجھدار تھے کہ انہوں نے قرآن مجید کو توڑا نہیں صورتوں کو تقسیم نہیں کیا بعد میں جب لوگوں نے کہا کہ نہیں ایک ہفتے میں نہیں ایک مہینے میں کرنا ہے تو انہوں نے پھر تیس کیے اس کو اور اس میں تو صورتوں کو توڑا اور اس توڑنے کا سب سے زیادہ جو بھونڈا ایک ہے نا مظاہرہ وہ آج ہم نے دیکھا سبحانہ کل رہا مرشہ واللہ